بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان کی واپسی کی جو باتیں ہو رہی تھی اہم ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی تھی ان میں قصہ تک صداقت ہے اس پر بات کریں گے اور آپ کی تیریکل بیک کے حوالے سے کل جو حکومت کا خربیہ تھا خاص طور پر فواج چورج صاحب کا اور مذاقرات ختم کرنے کا اعلان پتہ نہیں کیا کیا تو انہوں نے وہ حکومت جو ہے پھر اس نے ایک یوٹن لے لیا ہے وہ مذاقرات شروع ہو گئے ہیں اور رنجرز خیر آگئی ہے دو ماہ کے لئے انہیں وہی اختیارہ دے دی گئے ہیں پنجاب میں جو کرچی میں دی گئے تھے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات اور سعودی عرب سے ملنے والی جو امداد ایک ڈالر ہیں ان کی یہ ابھی مزیراعظم صاحب واپس آئے ہیں سعودی عرب سے کوئی سیرکنی بارات لے کر گئے ہوئے تھے اور کوئی مادہ شاہدہ کچھ نہیں ہوا یہ ہم بڑے دعوے کے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن جو امداد آئی ہے پھر وہ سوچنے کی بات ہے کہ پھر امداد کیسے آگئی امداد نے اصلا تین عرب ڈالر انہوں نے دیئے ہیں اپنے ریزروز میں رکھنے کے لئے سٹیٹ بینک میں پڑے رہیں گے ان کے جب وہ ایک خاص مدد بعد وہ واپس لے لیں گے اور کچھ ادار ایک عرب بیس کروڑ کا کوئی ادار تیل شیل ایک سالانہ ادار پہ وہ دیں گے یہ جب یہ گئے تھے عمران خان اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی اپنے کی بلاگ میں اور اس میں ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ امریکہ کے کہنے پر چالیس لاکھ ڈالر جو ہیں وہ مشرف کو سعودی عرب نے دیئے تھے اب بھی امریکہ جو ہے وہ ایک طرف تو آئی ایم ایف کو اس نے اوپر ایک طرح سے کلیں کنٹرول کیا ہوگا ہے کہ پاکستان کڑی شرائط رکھیں پاکستان کو دبانا ہے نیچے لگا کے رکھنا ہے ایف ای ٹی اپ کا مسئلہ یورپی یونین کا مسئلہ یہ سارے مسائل پاکستان کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کہ افغانستان میں اس کی مرضی کی یہ گیم پاکستان کرے اور پھر ہم نے اس بھی علاق میں کہا تھا کہ سعودی عرب سے کچھ ایسی امداد شمداد کی باتیں ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کے جلائی دوزار اکیس میں شاید سعودی بزرے خارجت جو تھے فیصل بن فرحان انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اس سے پہلے میئی دوزار اکیس میں باجوا صاحب گئے تھے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف وہ دو تین دن بعد پھر عمران خان صاحب بھی وہاں گئے تھے انہوں نے کچھ راستیں ہم باہر کیے تھے رہیل شریف صاحب سے کچھ مدد لی گئی تھی اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا یہ پیسوں والا جو پچھلے اس علاقہ میں ذکر کر رہا ہوں اس میں جو بات کی تھی میں نے اسی تناظر میں کی تھی اس وقت کی یہ اطلاع تھی کہ سعودی عرب کچھ دے گا اب سعودی عرب نے اس دن یہ فنڈز یا پیسے یا ڈال جو بھی اس کو کہلیں آپ ریلیس کیے وہ اس دن نہیں کیا جس دن عمران خان وہاں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی سعودی قومت کہ جنب اس دورے کے نتیجے میں پاکستان کو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں وہ محمد بن سلمان بڑی ایک عجیب ذہنیت کے کہلیں آپ ولیہ دیں ان کا اپنے خاص سٹائل ہے تو وہ جس پہ مہربان ہوتے ہیں تو کھلکار ہوتے ہیں اور جس کو انہوں نے راندہ درگا کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ اس پہ سپیشل اگر حکومران خود بھی روکیسٹ کرے کہ جنا میں نے تھوڑے ٹائم دیے دو لیدگی چھے ایکسلوسیو میٹنگ کر لو میری اپنے محال دے بچ تھی روکنے اچھا میں چلوڑ بنواتا ہوں تو ایسے ہوتے بارال وہ جو بھی پیسے بوسی ہیں وہ پہلے سے تیہ تھے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ جو محمد بن سلمان کی ایک قربت تھی اور یہ بھی بائیڈن جب آئے ہیں جیت کر تو میرے خلق بہرے دنوں بعد انہوں نے کافی دن گزر گئے تھے جب مبارک بات کا پیغام بیجیا تھا تو وہ لیکن اب یہ بھی سعودی عرب کی بھی خاش ہے امریکہ اکسا تلقات بہتر کرنے کی اور افغانستان جو ہے یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ان کے لیے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے اس نے امریکہ نے بلا باجہ کا اب یہ گھیر گار کے مجھے تو یہ وہی پسمندر میں وہی سٹوری یاد آتی ہے جب مشرف کو وہ لاکھ ڈالر چالیس لاکھ ڈالر جو ہیں وہ امریکہ کے کہنے پر دیا گیا جس کا وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میرے دوست نے دیئے تھے سعودی بھرمان وہاں نے اب جو امریکہ ہے وہاں جے رپورٹیں چل رہی ہیں وہ جو اس کی انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کا جو نائب وزیرہ دفاع ہیں کولن کا حل انہوں نے جو وہاں امریکی سینٹ کی کمیٹی ہے آرم سرپسز کمیٹی اس میں یہ بیان دیا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب جو افغان تالبان ہے حکومت جو ان کی ہے وہ چھے ماہ میں امریکہ پر حملہ کے قابل ہو جائیں گے یہ جی وہ غریب ایک بات کی ہے ایک طرف وہ تالبان کے ساتھ مذاکرات اور یہ محبت کی بھی گئیں اور نیم امادگی تسلیم کرنے کے حوالے سے لیکن دوسری طرف وہ الکائدہ اور دائش سے جو ان کا خیال ہے کہ وہ افغان تالبان ان کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور وہ ہمارے لئے دردسار بنے رہیں گے اور انہوں نے یہ کہا ہے اس کمیٹی میں نائب وزیرہ دفاع نے کہ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ وہاں امن ہو دہشت گردی کے خاتمہ ہو ہم مذاکرات کے قریب جو مذاکرات ہیں وہ کامجابی کے قریب ہیں پاکستان ماضی میں بھی ہمیں ہوای راہ دہری دیتا رہا ہے فضاء استعمال کرنے کی اجازت تو اب بھی انہوں نے میرد ظاہر کی ہے کہ پاکستان وہ مان جائے گا اوکے اس میں تھوڑا سا جو پاکستان کا نکتہ نظر ہے وہ ہمارے تو جو بتاتے نہیں ہے نا کہ ہے معاملہ کیا باقی درد ہیں جنہیں مردیں سن لو اصل گال نہیں دسنی کی مسئلہ ہے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فضائی راہداری دینے کے لیے تیار ہے لیکن مشروع طور پر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے حملہ کرنا ہو جس ٹکانے پہ کرنا ہو پہلے ہمیں اعتماد ملے پھر ہم ہر ایک حملے کے لیے اجازت دیں گے یعنی کھلی چھٹی نہیں ہوئے گی کہ جو دل کیتا جہاد لے کے اڑا کے لے گئے یا تھوڑے جو بھی راکٹ شاہ کر دیا ہوئی تو اسے گزارنے گزارو اور لے جاؤں نا نو ایسا نہیں ہوگا آپ نے جو حملہ کرنا ہوگا ہمیں اعتماد ملے آپ بتائیں کہ جنہاں فلان جگہ پہ ہم نے وہ حملہ کرنا ہے تو ایک حملے کے لیے ہم وہ اجازت دیں گے فوری تو وہ تھوڑے سے اس سے گھبرائے ہوئے خوفزدہ ہیں وہ پاکستان کو وہ کہتے ہیں دہوری پالیسی اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ان کو بتا دیا پہلے تو میں بھی اس سے قبل ان تک اطلاع پہنچ جائے جن پر ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح حملہ کیا آپ نے اندہ دھندھم لے کیے پھر تو دیشت گردوں کے نام پہ کو تالبان کو سیولینز شہید ہو جائیں یا مارے جائیں تو پھر ہم کیا جواب دیں گے افغانستان کو انہوں نے ہمارے اوپر ہی چلائی کرنی ہے تو یہ ایک مسئلہ بنا ہوئے وہ کہتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں کہ ہر حملے سے پہلے ہمیں بتائیں جائیں کریں وہ کہتے ہیں نہیں اسی کھلی چھوٹی دیو جد دل کرے اسی جا کے حملہ کر لیں یہ ایک مسئلہ بنا ہوئے آئی ایم ایف جب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں نہ ہوں گے تو پاکستان کے گرد جو معاشی گہرہ ہے ایک سادھی گہرہ وہ تنگ کرتے رہیں گے امریکی اور اگر یہ معاملہ ٹھیک ہو گئے جیسے آپ سعودی عرب سے کچھ پیسے پسی آگئے ہیں کچھ سلی ہوگی ہے چلو سال تنانگی جائے گا تو پھر اس دیواج دیکھیں گے کی کرنا تو یہ اس طرح کی سوٹیال بنی ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنا وہ ایم بی ایس سے تلقات بڑے بہتر ہو گئے ہیں اور وہ اسرورسوک استعمال کرے گا تالبان پہ تالبان پہ ان کا کوئی اسرورسوک نہیں ہے ان کا اسرورسوک تھا ان جہادیوں پہ وہ گلبدین حکمت یار وغیرہ بھراندین روانی وغیرہ وہ جو گروپ تھے ان پہ ان کا کنٹرول تھا کسیات تک یہ جو تالبان ہیں ان پہ ان کا اس طرح نہیں ان سے زیادہ تو پاکستان جو ہے وہ زیادہ اسرورسوک ان پہ رکھتا ہے اور اب باتیں ہیں جناب تاریخ اللہ بی ایک والے جو ہیں اس وقت جب میں ویلہ کر رہا ہوں تقریباً ساڑھے چار شام کا وقت ہے تو وہ گجنا والا میں تاریخ اللہ بی ایک کا جو جلوس ہے جو اسلامباد کی طرف رواند وہاں ہے وہ داخل ہو چکا ہے اور ان کی تعداد جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہے ہیں گرد گرد کے جو علاقے ہیں گیٹی روڈ کے وہاں یہ اطلاع ہے کہ مساجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو کافلہ ہے عاشقان رسول کا اس میں شامل ہوں اور لوگ آ رہے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو سادو کی سے اور کاموں کی سے زیادہ لوگ جو ہیں اس جلوس میں ہیں رینجرز نے کنٹرول سنبال لیا ہوئے لیکن وہ ان کو روکنے کے لیے کوئی اقدام کوئی سکتی آج نہیں کی جا رہی رینجرز کے ذریعے اللہ کہ جو وزیرے داخلہ ہیں انہوں نے بڑا فرمایا تھا جناب کے وہ جو نوٹیفکیشن ہے رینجرز کے تحین آتی کا کہ ان کے وہ ہی اکتیار ہوں گے جو کرچی میں تھے کرچی میں پتہ ہے رینجرز آپ کو آلین آل پلیس سے اوپر ایک طرح پلیس ان کے متحد کر دی گئی اور پھر اپنے دفاع میں گولی چلانے کا خارکہ ہوتا ہے یہ باتیں اس طرح کی ہیں اور وہ جو دہشت کرد قرار دینے کی باتیں فواج چوری صاحب کی طرف سے تو وہ خیر کافلہ بڑھتا جا رہا ہے رینجرز جو ہے وہ اس طرح ایکٹ نہیں کر رہی جس طرح کا خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کو جیسے کل فواج چوری طاقت سے روکیں گے جو تہشت کرتے ہیں ملی ٹینٹ ہیں اسکریت پسند ہیں ستائش کلاس ان کو بردار اندر شامل ہو گئے ہیں اس طرح کے باتیں جو بہت 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 بہتہ ہیں انہوں نے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کوئی صفیر واپس نہیں جائے گا وہ صفیر ہے ہی نہیں بیر پاد میں وزیری داکھالہ صاحب نے فرمایا کہ وزیری مصر اوڈہ صوری فرانس دا تے صفیر ہی باکستان چا کوئی نہیں آگا بڑی دیر تھا اب یہ پھر مذاقرات کے انہوں نے اترائے ہیں کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ یار بڑے committed قسم کے لوگ ہیں اپنے عقیدے کے ساتھ یہ تو ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ تشدد پسند کہہ رہے ہیں وہ rigid ضرور ہیں اپنے قائد کے حوالے سے شدد پسند گھا جا سکتے ہیں ان کو لیکن وہ دہشتگرد نہیں تھی دہشتگرد شیخ رشید کہہ رہے ہیں مجھے در ہے کہیں آلمی طاقتیں ان کو دہشتگرد قرار نہ دے دے وہ اصلہ بردار ہے انہیوں کو ملیشیا ایک سیاسی جماعت ہے کل تک شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں تیسری بڑی سیاسی جماعت اور ان کے دھرنوں میں جا کے کہتے تھے کہ ان کا لہو اور رنگ بھی لال ہے ہمارے لہو کا رنگ بھی لال ہے مجھ سے بڑا عشقی رسول کوئی نہیں ختم ختم نبوت کا مجھ سے بڑا دائی کوئی نہیں اس طرح کے ان کے جلسوں میں کہتے ہیں اب کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں یعنی کہ حکومت خود ہی ایک دہشتگرد اور پیدا کاری ہے تنظیم کاغزوں میں وہ پہلے تو انٹی ٹیوریزم ایک ٹی کہتے ہیں ان کو انہوں نے کل ادم کاری دیا ہوا ہے لیکن وہ بطور سیاستی جماعت ابھی زندہ ہے عجیب چی پالیس یہ ان کی سمجھ نہیں آرہی کل تک تو یہ لگ رہا تھا جنہا اب انہوں نے جہلیم سے کی میں نے کہ جو اجلاس ہو گا ہے تیری کے لبیک کے حوالے سے ہم نے اما کے حوالے سے اس میں باجوہ صاحب نے کیا فرمایا ہے وہ جو کمیٹی کے میں شامل تھے اس میٹنگ میں وہ صاحب مجھے بتا نہیں سکے وہ لگتا ہے کہ باجوہ صاحب وہاں خاموش رہے ہیں ان کی شاید میں بھی وہ کچھ اور طرح معاملے کو ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں اور جو اور دوسری خبر کال جو میں نے بھی لاکیت اس میں ایک دی تھی کہ شاید ردوی صاحب کو کور لخواد جیل سے نکال لیا گیا ہے اور انہیں اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے یہ میں نے خبر دی تھی وہ میرا سورس اللہ اس کا بھلا کرے بڑا پکا نکلا اور میں نے بار بار پوچھا ہوں نے کہا میری خبر پکی ہے اور وہ الحمدللہ خبر پکی نکلی تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں شاید ردوی صاحب اور ان کے کوئی مفتی امیر اللہ ظہری ہیں اور علامہ غلام واس فیضی اور دیگر کوئی لوگ ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ خفیہ مقام پہ اسلام آباد میں کہیں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور وزارت داخلہ کے زیر ہے تمام لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس میں کچھ ساس اداروں کے جو افسر ہیں وہ بھی شامل ہیں اور وہ کوئی نتیجہ اس کا نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ واپس چلے جائیں اور جو تحریک کے لبیک والے ہیں ان کا تو یہ ہے کہ ساد رزوی جو ہیں حافظ ساد رزوی امیر جو ہیں تحریک کے لبیک وہ آ کر ہمارے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کرنے واپس جاؤ تو ہم واپس چلے جائیں گے اس میں تو پھر سانوی حصیت ہوگی فرانس والے پہلے فرانس والے اشک کو اٹھایا ہے انہوں نے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ فرانسی سفیر کو نکالا جائیں اب یہ خود ان کو پتا ہے کہ وہ تو عرصہ دراز سے فرانسی سفیر پاکستان میں ہے ہی نہیں کوئی تو وہ یہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ جناب اس فوری اور اس کو یہ اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے کہ جناب ان کو جب پتا ہے کہ فرانسی سفیر ہے ہی نہیں تو پھر نکالنے والی بات کہاں سے آگئی یہ جانبوچ کے اس معاملے کو پہرہ مطالبان کا جو تھا اب دوبارہ ہو گئے وہ تو سادھ ریزوی کی رہائی سے شروع ہو گئے اور یہ کہتے ہیں ہم رہا کر دیں گے رہا کیا کرنا ہے وہ ان کی نظر بندی کی مدد مدد ختم ہو گئی ہوئی ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ جناب ان کے وہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے آج لہورہ ایکوٹ میں جو کیس لگا ہوا تھا ان کی نظر بندیوں کے خلاف وہ سپریم کور نے جو ریمان کیا تھا اس میں ایڈوکٹ جنرل اور سادھ ریزوی کے جو وکیل تھے ان کی آپس میں انفرمیشن جو اطلاع نہیں مل رہی تھی وہ ایڈوکٹ جنرل کے خیال میں ایکسٹینڈ ہوگی ہوئی ہے ان کی ان کے خیال میں جناب ان نظر بندی کا وقت قتم ہو گیا ان کے ریلیز آٹر بھی جاری ہو گئے تھے ایس طرح کی باتیں چالیس کے قریب مقدمات ہیں تو اب پھر وہ کیوں ان کے ساتھ مذاقرات ہو رہے ہیں بگڑ چکے ہوئے ہیں اختلافات جو ایک دراد آگی ہوئی ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اگر کہ وزریعظم نے نوٹیفکیشن جو کیا ہے ان کی مرضی کا کیا ہے لیکن جو انہوں نے ان کو گمائیا ہے چکربازیاں کی ہیں مخترا کے ساتھ رابلپنڈی والوں کے ساتھ وہ رابلپنڈی والی اتنی جلدی بھولتے نہیں ہیں وہ انتظار کرتے ہیں جہاں گر کراموت کو اٹھایا گیا تھا تو اسی وقت وہ اندر ایک مضاحمت جو ہے نواز شریف کے خلاف ایک کہلیں آپ جو بھی اس کو کہلیں ایک سوچ آگے ہوئی تھی اور پھر آخر کارون انہوں نے اس کا نتیجہ جو نکالا وہ آپ کے سامنے ہے کہ بارہ اکتوبر 1990 میں کا کون اب خان صاحب وہ کون کی تو پوزیشن میں ہے نہیں ملک کی حالتی ایسی نہیں ہے کہ جناب اس کو سبھالا جا سکے اب وہ خان صاحب کو اسی طرح یہ احساس دلائیں گے دیکھنا اب رینجرز ہے رینجر کا کام ان کو روکنا اگر اسلامباد جانے سے روکنا ہے تو بجائے اس کے کہ جب وہ تعداد ان کی تھوڑی تھی اس وقت روکنا شروع کرتے ہیں اب تو کہتے ہیں کہ وہ پچیس تیس زار کے قریب لوگ جو ہیں وہ گجنابالہ کے قریب پہنچ چکے ہوئے اور مزید لوگ آتے جا رہے ہیں اور گجنابالہ سے آگے بھی کچھ لوگ وہ تیار ہیں اور سڑکوں پہ آ رہے ہیں تو حالات خراب کرنے کے ذمہ دارت خود حکومت ہے اور اب جو میں نے کہا ہے تلقات کشیدہ ماننی رہے کہ جناب ایک پیج پہ آگے ہیں تو بارے ایک پیج پہ اب نہیں آنا ہے جو پیج پھٹ جائے اس کو جب جوڑ لگایا جاتا ہے ٹیپ سے جوڑا جاتا ہے جگون سے جوڑا جاتا ہے وہ ایک لائن رہتی ہے اور وہاں سے پیپر جو ہے وہ ہلکی سے نمی آ جائے تو پیپر پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو یہ ایسی ہی صورتحال ہے اب اس معاملے سے اسے سیاسی مقاصد کے لیے میں نے یہ کہا تھا ایک بھی لاکھ میں کہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ دانا چگے ان کو اگر شباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم وہ کام ان کا اعلقار کیوں بنے راولپنی والوں کے ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ دور رہیں سیاست ہاں وہ دور ہو کر بیٹھ جائیں پھر ہم جانے اور مجودہ حکومت جانے ان کے کہنے پہ ہم نے جڑن تکتہ نہیں کرنا تو نجم سیٹی صاحب کا جو برطانیہ میں بڑا چرچہ تھا پچھلے دنوں جنہیں آپ جائیں گے پیغام لے کے پتہ نہیں ہم جا رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں کیا کرنے نہیں جا رہے ہیں تو ان کا ان کا یہ کہنا ہے نجم سیٹی صاحب کا اپنے پروگرام میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جو نوٹیفکیشن ہو گیا ہے اگرچہ وہ چار جو سنبھالنا ہے نے ڈی جی ایسے نے بیس نومبر کو سنبھالنا ہے اس پہ نواز شریف خوش ہے وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے چلو اچھا ہو گیا یار آگیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیری آزم اور آرمی چیف کے درمیان جگڑا نہیں ہونا چاہیے دوسرے لفظوں میں وہ اس جگڑے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے نواز شریف یعنی ایک بڑے لیڈر کے طور پر انہوں نے ایک سوچ کا جو یا مزر ہے ان کا جی بیانی سوچ کا کہ وہ اس طرح موقع سے فیدہ اٹھانے والے موقع پرست جو سیوی لے کے پھر رہے ہیں جی اچکو کے باہر کہ جناب سانو چیک کر لو ان میں نہیں ہے ان کا وہی موقع ہے کہ جناب وہ ووٹ کو عزت دو یہ اپنے آئینی دائرے میں رہیں سیاستدانوں کو استعمال نہ کریں اسی اندہ دیتھوں استعمال نہیں ہونا ایک بات ہوگی اور دوسری بات جو یہ خبریں چلنی تھی میں نے اس کی تردید کی تھی پچھلے سے پچھلے بھی لاغ میں شاید اگر آپ مجھے ریگولر سن رہے ہیں تو آپ کو وہ یاد ہوگا مجھے اگزیکٹیٹ نہیں یاد آ رہی کل یہ پرسوں کی بات ہے میں نے کہا ہے وہ پانچ دو ہفت مہینے میں پتہ نہیں پانچ ہم موقعات ہیں یہ وہ میں نے کہا کوئی موقعات ہے کچھلکات نہیں وہ سب غف ہے تو نظر ستی صاحب نے بھی اس خبر کی میری خبر کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا میں نے دو ٹوک ان سے پوچھا نواز شریف صاحب سے موقعاتوں کے بارے میں کیونک کچھ موقع موقعات ہیں کچھلکاتیں ہوئی ہیں آپ کی تو انہوں نے کہا اچھا وہی جو ان کا سٹائل ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو سوال زیادہ کرتے ہیں بات کم کرتے ہیں جو ذہن میں ہوتا ہے وہ بتاتے کامی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو آپ کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ آپ اہم پیغام لے کر آئے ہیں تو نجم سیٹی نے کہا میں آتا کوئی پیغام نہیں میں آتا اس نے ملاقات کے لئے آئے تھا تو پیغام شریف صاحب کوئی نہیں ان کا بس دن یہ ملاقات نہیں یعنی نجم سیٹی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ملاقات کی خبریں ہیں وہ غلط ہیں اور پھر مریم اور شہباز شریف کے جو بیانییں الاغ الاغ ہو جاتے ہیں اس بارے میں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے میں چوپاں نواز شریف صاحب نے اس پر کچھ نہیں کہا انہوں نے نجم سیٹی صاحب نے باتوں باتوں میں یہ بات کی لیکن وہ چوپ رہے اور پھر جو دسمبر میں واپس کی بات ہے بڑی فائیں پھیلی ہوئی ہیں ان کے جوے لطیف صاحب بھی یہ بات کر دیتے ہیں اور مریم بھی کبھی کبھی کہہ دیتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ واپس آجیں پتہ نہیں کس مہینے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف نے ماسک لگایا ہوا تھا تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتے لے کہ وہ مسکرائیں ہیں یا کیا تاثر دی انہوں نے تو لیکن ساتھ بیٹھے تھے ہمارے اساقڈار صاحب وہ کہتے ہیں کہ مسکراتے رہے اس بات پہ اور پھر اس کا نتیجہ دیکھ لیں وہ میں نے اس کے بارے میں بھی خبر دی ہوئی ہے کہ دسمبر دسمبر نہ مارچ کہیں انہوں نے واپس نہیں آنا ایک تو صحت والی بات ہے وہ تو نونلیگو والوں کے پاس ایک ہتھیار ہے نا کہ صحت اجازت نہیں دیتی ڈاکٹر اجازت نہیں دیرے دوسرا جب تک پاکستان میں نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا کیر ٹیکر حکومت نہیں بن جاتی یعنی کہ خان صاحب گھر نہیں کلے جاتے اس وقت تک نواز شریف نے واپس نہیں آنا کیر ٹیکر دور میں نواز شریف جو ہیں یہ واپس آئیں گے جو میری اطلاع ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہو گئے اس سوالے سے بہرحال سیاسی فیصلے ہیں تبدیل ہوتے بھی رہتے لیکن جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ ہو گئے اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دور ملاقات ہوگی نیوی علاق کے ساتھ اللہ حافظ